بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بہشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کیسے نئی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کو پیٹ جن کا بڑھ جاتے ہیں تو ان کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا چیزیں لینی ہے پیٹ ہمارا ناظرین بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے کھانا کھایا بیٹھ کے کوئی کام آم نہیں کیا کوئی واک نہیں کی اور کھانا کھاتے ہی سو گئے لیٹ گئے تو اس سے جو ہے ہمارا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور اس میں زیادہ ہے چربی چربی بھی ہمارے پیٹ میں بڑھ جاتی ہے جس سے ناظرین ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کن گزاؤں سے ہماری چربی بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو گزائیں ہم کھا رہی ہیں ان کو دیکھیں جیسے پرانٹھے تلے ہوئے ہیں کوئی تلیوی چیزیں ہم کھا رہی ہیں تو اس سے جو ہے ہماری چربی بڑھ جاتی ہے ہمیں اپنی زندگی سے ریڈ میٹ بالکل نکال دینا چاہیے جس سے ہماری چربی نہ بڑھے تو ناظرین آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے بہت زیادہ اور آج میں جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے پیٹ آپ کا بڑھ گا نہیں وہ چیزیں آپ نے کیا لینی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اجوائن یہ دیکھیں ناظرین یہ اجوائن ہے یہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سٹور سے مل سکتی ہے تو اس پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں اجوائن ہمارے کھانے پہ بھی استعمال کی جاتی ہے اگر آپ آلو بنائیں تو اس میں ضرور اجوائن دو دن چھٹکی ڈال دی جائیں تو اس میں آلو کا بادیپن ختم ہو جاتا ہے تو آپ اجوائن کا ضرور استعمال اپنے کچن میں رکھیں تو اس کے بعد دیکھیں ناظرین سونف ہے یہ بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے یہ بھی ہمارے کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سیم پراؤ بناتے ہیں تو یکھنی اسی سے تیار کی جاتی ہے تو اس کے بعد ناظرین کالا نمک ہے یہ بھی ہمارے کھانے میں استعمال کی جاتا ہے اگر تربوز آپ لاتے ہیں تو کالا نمک اس میں چھڑک کر ضرور کھائیں تاکہ آپ کا حزمہ اچھا ہو اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے سونڈ جس کے ہم ادرک تازی لاتے ہیں تو اس کے بعد سوک جاتی ہے تو یہ سونڈ بن جاتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے پریشانی ہوتی ہے سکانے میں تو آپ اس کو جو ہے وہ سکی سکائی جیسے یہ ہے سونڈ بنی ہوئی تو یہ آپ کو پنساری کی دکان سے سانی سے مل جائے گی بڑے بڑے سٹور پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوا تو اس کے بعد ناظرین دودھ دودھ جو ہے جو لوگوں کو حضم نہیں ہوتا رات کو جیسے پیتے ہیں تو کھٹی ڈکا رہے آتی ہیں اور دودھ حضم نہیں ہو پاتا تو اس سے بھی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ لو ہم دودھ نہ پییں ہماری چروی بڑھ جائے گی یا ہمارا دودھ پینے سے ہماری یہ پرابلم ہو جاتی ہے پیٹ کی وہ تو مگر ایسا کچھ نہیں ہے دودھ زور اپنی زندگی میں شامر رکھیں دودھ کو نہ نکالیں دودھ سے آپ کی کیلشم کی کمی پوری ہوتی ہے دودھ سے اور بہت سے آپ کے جسم کی توانہ ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے آپ دودھ کا استعمال جاری رکھیں مگر کس طرح وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کو بزائیت بھی ملتی رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس دودھ لیا اس کے اندر ان چیزوں کا آپ نے اس نے ناظرین پورڈر بنا لینا ہے اچھی طرح پورڈر بنایں گے سابت چیزیں ڈالیں گے تو آپ پی نہیں پائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کا پورڈر بنا لینا ہے اچھی طرح پورڈر بنانے کے بعد آپ نے کھتری چیزیں لینا ہے اگر آپ سو سو گرام لیتے ہیں تو آپ ان کو سب چیزوں کو اپنے سو گرام ہی لینا ہے نمک جو ہے وہ اپنے کم لے سکتے ہیں کیونکہ اپنے پسند کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے نمک آپ حسب زائقہ جتنا آپ لے سکے لیں باقی ان چیزوں کو آپ نے سو سو گرام دیکھ کر آپ نے پورڈر بنا کے ایک شیشی میں کانچ کی بنی میں رکھ لینا ہے تاکہ اس میں پانی نہ ہو خوشک ہو بلکل سوکی ہوئی ہو گیلی میں جو ہے وہ آپ کی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں تو یہ دیر تک چلیں گی آپ کی چیزیں اگر آپ ساف ستری بنی میں اور کانچ کی بنی میں رکھیں گے تو چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گے دیر تک چلیں گی تو ناظرین ان چیزوں کو آپ نے جب پورڈر بنا کے رکھ لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے دودھ لینا ہے اس کو گرم کرنا ہے دودھ کو اچھی طرح پکا لینا ہے دودھ کو گرم کرنے کے بعد آپ نے ایک چمچ ایک چمچ اس کو دودھ کے اندر ڈال کر ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو تینے چیزیں بتائی ہیں دودھ کے اندر ڈال کر وہ ایک دفعہ بالی دل والی ہیں اور وہ دودھ آپ نے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد پھر آپ نے ایک چھٹکی یا دو چھٹکی جتنی آپ کو پسند ہو نمک تو وہ آپ اس میں چھٹکی ڈال کر وہ یا اپنے دودھ پی لینا ہے ایک گلاس دودھ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ نے ایک چمچ ان چیزوں کا بھر کے ملانا ہے ملانے کے بعد اس کو تھوڑا سا بالی دلوانے ایک بس جوش آئے اور اس کے بعد اتار کے اچھان کے چھاننا نہیں ہے سوری چھاننا نہیں ہے اسی طرح یہ آپ نے پینا ہے کیونکہ پورٹر بنا ہوا ہوگا تو آپ آسانی سے پی سکیں گے تو یہ آپ نے پھر ایک دو چھٹکی جو ہے اپنے پسند کے مطابق نمک اپنے دودھ میں ملانا ہے کالا نمک ملانے کے بعد آپ نے پی لینا ہے اس کو پھر ابالی نہیں دلوانی نہیں تو آپ کا دودھ پھٹ جائے گا اگر آپ نے نمک ڈال کے دودھ کو ابالیں گے تو دودھ آپ کا پھٹے گا تو خراب ہو جائے گی ساری دوائیں آپ نے جو کہنا ان کا جو چھٹکی نمک ڈال کر اس میں پی لینا ہے تو ناظرین اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں جن کا نمک بند کیا ہوا ڈاکٹر نے وہ نمک نہ ڈالے تو وہ یہ تینوں چیزیں ڈال کر پی سکتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ لوگ بھی یہ چیزیں میری پی سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کا پیٹ کم ہوگا آپ کا وزن کم ہو جائے گا ناظرین یہ آپ نے ضرور جو ہے رات کو پی کے سونا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کا ایک مہینے پندرہ بیس دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے وزن جو ہے بہت جو ہے کم ہو گیا ہے وزن اور آپ کا پیٹ بھی کم ہو گیا ہے بڑا ہوا جو لٹکا ہوتا ہے گوشت لٹکا ہوتا جیسے تون جیسے کہتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی خود دیکھیں گے آپ کو خود محسوس کریں گے کہ ہماری جو ہے وزن کتنا کم ہو چکا ہے آپ پہلے یہ وزن آپ کریں اس کے بعد میری دوائی استعمال کرنے کے بعد اپنا وزن جو ہے چیک کریں تو آپ کا کتنا وزن کم ہو چکا ہوگا تو ناظرین آپ نے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے یہ میرا ازمایا ہوا نسکہ ہے میں نے جن جنورتوں کو بتایا ان لوگوں نے میرا یہ نسکہ استعمال کرنے کو بہت فرق پڑا بہت ان کو فائدہ ہوا ان کا دودھ بھی حضم ہوا ان کا وزن بھی کم ہوا ان کا پیٹ بھی کم ہو گیا تو ناظرین آپ نے مہینہ دو مہینے یہ دوائی کو میری کو ضرور استعمال کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا اسی طرح اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ نے اس کے ساتھ ووک ضرور کرنی ہے ناظرین یہ میں بار بار ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے ووک کرنی ہے ووک سے آپ کی بیماریاں ساری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی اور آپ کے جو دوائیں آپ کھاتے ہیں بقیدگی سے جیسے انسان اپنی روٹی کھانا کھاتے ہیں بقیدگی سے اس طرح آپ دوائیں کھاتے ہیں وہ آپ کی سے جان چھوٹ جائے گی ناظرین دوائیں نہیں کھا سکتے آپ اس طرح کہ آپ ووک کرتے رہیں گے آپ کی آدھی سے زیادہ بیماری آپ کی ووک سے ہی ختم ہو جائیں گی تو دوائی کا اثر بھی زیادہ جلدی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر ووک کرتے رہیں گے کھانا جیسے آپ ہم حضم کرنے کے لیے ووک کرتے ہیں اس طرح دوائی حضم کرنے کے لیے بھی آپ کو ووک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ووک کریں گے آپ کے خون میں دوائیں جائیں گے خون میں جب گرمائش ہوگی پسینہ نکلے گا تو آپ کو سمجھیں آپ کی دوائی اثر کر رہی ہے آپ کی جو پیٹ اندر ہو رہا ہے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اگر آپ کا پسینہ نکلے گا ناظرین اس طرح آپ نے بہت خیال کرنا ہے میری ان باتوں کو ضرور آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں جو اگر آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو میری باتوں پاس ضرور عمل کیجئے گا تاکہ آپ کو جلد فائدہ ہو جلد آپ کی بیماری دور ہو آپ اچھے سے اپنے گھر کا کام کر سکیں تو ناظرین میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے ناظرین اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھے گا کر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ